اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم ناظرین میری ویڈیو چی لگے تو لائک و سبسکرائب کر لیں بادشاہ مصر کا خواب اور حضرت یوسف کی رہائی حضرت یوسف علیہ السلام قید کھانے میں لمحات ویات گزار رہے تھے کہ ایک دن جبرائیل نے کہا کہ یوسف اگر قید سے رہائی چاہتے ہو تو پھر اس طرح دعا کرو کہ سجدہ میں جا کر ان الفاظ کو دوراؤ اللہمین کانت زنوبی قدہ خلقت وجی اندک فینی اتوجہ لے کبی وجی آبا علیہ سالحین ابراہیم اسماعیل اسحاق و یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح کیا اور قید سے رہا ہو گئے راوی کہتا ہے کہ میں نے اس دعا کے حوالے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عز کی کہ مولا اس قسم کے حالات میں ہم بھی اس طرح دعا کیا کریں حضرت نے فرمایا کہ تمہاری دعا کے الفاظ یہ ہونے چاہیے کہ اللہمین کانت زنوبی قدہ خلقت وجی اندک فآینی توجہ لے کبی نبیئک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلام کہ سوصل رامندی میں ہے کہ جبرایل نے حضرت یوسف علیہ وسلم کو یہ دعا بھی تعلیم کی تھی چنانچہ انہوں نے اسی طرح دعا کی اور رہا ہو گئے اس دعا کے پڑھنے کے بعد حضرت جبرائیل نے قید سے چھٹنے کی بشارت دی اور کہا کہ تم تین دن میں رہا ہو جاؤ گے اور ملک مصر کے مالک بن جاؤ گے اگر حضرت یوسف جناب جبرائیل کی باتیں ہو رہی رہی تھی دعا پڑھ رہے تھے اور ادھر ملک مصر ریان بن ولید جسے فرون مصر کہا جاتا تھا ایک خواب دیکھ پیٹھا سونے سے جب ویدار ہوا تو بہنتہ گھبرائے اسی گھبرات کی حالت میں ارکان دولت کو جمع کر کے ان سے کہا کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے اور میں سخت پریشان ہوں انہوں نے کہا کہ بادشاہ اس خواب کو بیان کر بادشاہ نے کہا کہ تمام سائروں کائنوں مجروں محبروں کو جمع کیا جائے چنانچہ سب جمع کر دیے گئے جب سب جمع ہو گئے دو بار سچ گیا تو بادشاہ نے کہا سنو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی تازہ گائیں ہیں ان کو سات دملی پتلی گائیں کھائی جاتی ہے اور ان کے پیٹ کا حجم نہیں بڑھتا وہ سات تازی سبز بالیاں دیکھیں سات پھر سات سوکھی بالیاں ایسی دیکھیں کہ وہ بالکل ہی خوشکے ہیں اور پھر وہ خوشک بالیاں تازی بالیوں پر جا پڑی انہیں چمٹ گئیں اور انہیں بھی بالکل خوشکہ ڈھالا اے میرے دربار کے علماء سرداروں اگر تم لوگوں کو خواب کی تعبیر دینی آتی ہے تو میرے اس عجیب و غریب خواب کی جلد تعبیر دو تاکہ مجھے تبینیان ہو میں سخت پریشان ہوں یہ سنکر حاضرین دربار نے متفقہ طور پر کہا کہ بہشاں گھبرا نہیں ہے شیطانی خواب ہے وہ ناقابل تعبیر ہے اب اس کی کوئی تعبیر نہیں دے سکتے یہ سنکر حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ رفیق قید ساکی جو ان کی ہی دونوں میں قید سے ریا ہوا تھا یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا کہ ایک شخص قید میں بے گناہ پڑا ہے اسے سات سال کے بعد اس موقع پر یاد آ گیا کہ خواب کی تعبیر بہترین دینے والا قیدی اب تک قید میں پڑا ہے بول اٹھا کہ بہشاں مجھے قید کھانے تک جانے دو تو میں اس کی صحیح تعبیر بتا دوں بہشاں اجازت دیو دوڑا ہوا قید کھانے پہنچا حضرت یوسف کی خدمت میں عرض پرواز ہوا اے یوسف علیہ السلام اے بڑے سچے یوسف ذرا ہمیں یہ تو بتا دیئے دیجئے کہ ساتھ موٹی تازی گائیوں کو ساتھ دبلی پتلی گائیں کھائی جاتی ہیں اور ساتھ بالیاں ہیں بلکل ہری کچھو اور پھر ساتھ سکھی مرجائی ہوئی اس کی تعبیر کیا ہے اور تو میں لوگوں کے پاس پلٹ جاؤں اور بیان کروں تاکہ ان کو بھی تمہاری قدر معلوم ہو جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم لوگ سات سال متواتر کا اشتکاری کرتے رہو گے جو فصل تم کاتو تو اس کے دانوں کو بالیوں ہی میں لگی رہنے دینا چھڑانا نہیں مگر تھوڑا بہت جو تم خود خواہو اس کے بعد بڑے سخت خوش آلی خوش کس آلی کے ساتھ برس آئیں گے جو کچھ تم لوگوں نے ان ساتوں سالوں کے واسطے پہلے سے جمع کر رکھا ہوگا سب کھا جائیں گے مگر قدر کلیل جو تم بیچ کے واسطے بچا کر رکھو گے پھر اس کے بعد ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں کے لئے خوب میم برسے گا اور انگور بھی خوب پھیلے گا اور لوگ اس سال انہیں شراب کے لئے نہ چوڑیں گے یہ سن کر ساکی جس کا نام جنان اور بروایت تبری نویش تھا دوڑتا ہوا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور خواب کی ساری تعبیر جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی تھی دورہ دی اس نے جو ہی خواب کی تعبیر سنی حقا بھقا ہو گیا اور چوک کر کہنے لگا کہ میں ایسا لائق بھی کوئی شخص قید میں ہے اس نے کہا اے بادشاہ میری سرگزر سنوی جب تو نے مجھے شبہ میں قید کر دیا تھا تو میں نے اے خواب دیکھا تھا اور میرے ساتھی نے بھی اسے یوسف نے تعبیر دی تھی اور جو کچھ اس نے تعبیر میں کہا تھا بلکل وہی ہوا اے بادشاہ وہ حسین ترین سان ساری رات سارا دن عبادت میں گزارتا ہے خدمت سیران میں گزارتا ہے بڑا شریف و بہنتہ لائق ہے میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تو اسے کے دیکھ لے گا تو گریودہ ہو جائے گا بادشاہ نے پوچھا کہ اسا شخص جس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے اس نے کہا بے جرم و خطا عزیز مصر نے اپنی بیوی زلکہ کی کہنے پر اسے پابند سلاسل کر دیا ہے یہ سن کر ملک ریان بن ولید نے عزیز مصر کو بلایا اور اسے پوچھا کہ یوسف نامی قیدے کس جرم میں قید کیا گیا ہے عزیز مصر نے کہا ہے بادشاہ تجھے تو سارا واقعہ معلوم ہے البتہ یہ کہو کہ وہ قید کیوں کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زلکہ کی بدنامی کی جلد فرو کرنے کے لیے اسے جلد دنوں کے لیے قید کر دیا گیا تھا لیکن ناجانے کیوں قید سے ریائی میں تاخیر ہو گئی اور وہ عرصے سے قید کھانے میں پڑا ہے یہ سنتے ہی بادشاہ نے حکوم دیا کہ یوسف کو پورے اکرام و اعترام کے ساتھ قید سے لائے جائے اور میرے سامنے پیش کیا جائے حکومت کا فرصت آدھا حضرت یوسف کی خدمت میں پہنچا اور وہاں کے سارے واقعات بیان کر کے تک کہت کھانے میں چار دیواری سے باہر نہ جاؤں گا جب تک بادشاہ ان عورتوں کو جنہوں نے میرا سامنا ہوتے ہی اپنا اپنا ہاتھ کٹ لیا تھا جب تک بادشاہ ان عورتوں کو جنہوں نے میرا سامنا ہوتے ہی اپنا اپنا ہاتھ کٹ لیا تھا بلا کر یہ نہ پوچھے کہ مجھے ان کی خواہش تھی یا انہیں میری خواہش تھی انہیں زلکہ سے یہ نہ دریافت کر لے کہ میں خطہ دار تھا یا وہ خود میرے بارے میں آزم گناہ تھی بعد برید حکومت نے جا کر بادشاہ سے سارا واقعہ دورا دیا بادشاہ نے فوراں حکم دیا کہ وہ ساری عورتیں جو دعوت زلیخہ میں شریک تھی نے خود زلیخہ حاضر دربار ہو جب سب عورتیں جمع ہو گئیں تو بادشاہ نے سوال کیا کہ یوسف کے بارے میں تم مجھے بتاؤ کہ تم ان پر فرفیتہ تھی یا تمہیں ان کی خواہش تھی یا وہ تمہارا تعلیم تھا سب نے کہا بادشاہ وہ بلکل بے گناہ تھا جو بھی حرکت ہوئی وہ ہماری طرف سے تھی پھر بادشاہ نے زلیخہ کی طرف رکھ کیا اور پوچھا کہ تم کیا کہتی ہو زلیخہ نے کہا کہ اب جب کے بعد بلکل واضح ہو چکی ہے میں صاف صاف کہہ دیتی ہوں کہ میں نے خود اسے اپنا مطلب حاصل کرنے کی تمنہ کی تھی وہ بلکل بے گناہ تھا اور یقیناً وہ بلکل سچا ہے اور تھا اور ہے برید حکومت نے حضرت یوسف سے سارا واقعہ بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ ترکیب اس لیے کی یہ صورت اس لیے اختیار کی تاکہ تمہارے بادشاہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے عزیز مصر کے غیبت میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کی اور مجھ پر جو الزام لگایا گیا سر تاثر غلط تھا الغرض بادشاہ نے جب اپنے ایک خاص مقرب کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بھیج کر طلب کیا حضرت یوسف علیہ السلام قبر علیہ بیت الاحزان یعنی قید خانے سے نکل کر باہر تشریف لائے تفسیر تیسر میں ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ستر دربان لے کر روانہ ہوئے تھے اور پوری تعظیم و کرم کے ساتھ انہیں منزل مقصود تک پہنچایا گیا تھا ناظرین میری ویڈیو چھی لگے تو لائک و سبسکرائب کر لیں اگری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ